اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ نے ویڈیو بھی کچھ دیکھی باقی ویڈیو ہم اخیر میں آپ کو دکھا دیں گے لیکن ایک طرف ہنسی بھی ہے دوسری طرف گم بھی ہے بہت سے لوگوں نے تو اس ویڈیو کو دیکھا اور یہ ویڈیو گزری نظر سے اور اس سے کیا سبق ملا کیا سیخ ملی اس کو بہت سے لوگوں نے سمجھ نہیں سکے لیکن اسی کے متعلق پہلے ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے اس پر کمنٹ کیے بہت سارے لوگوں نے مختلف کمنٹ کیے کسی کمنٹ میں تو ہنسی بھی آتی ہے اور کسی میں افسوس بھی ہوتا ہے ایک لکھتے ہیں کہ جب بوڑھے صاحب بیٹھے ہیں بیچارہ پاس بیٹھا بوڑھا ڈر رہا ہے دوسرے نے کہا اسے کہتے ہیں مرگی کا دورہ پھر اسی پر ایک کمنٹ والے نے لکھا کہ حالت استرام میں کہی گئی باتوں کا اعتبار نہیں یعنی کے نزدیک یعنی یہ حالت استرام میں ہیں ایک واقعہ بھی مختصر پیش کیا اور اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے کیا گی اور دوسرا ایک کمنٹ کرنے والے لکھ رہے ہیں تقریر کر رہا ہے اسی بندے کہہ رہے ہیں کہ نیا نمونہ سائیڈ میں بیٹھے چچا کتنا گھبرا رہا ہے افسوس کا اظہار کیا کہ عجب جہالت کا مظاہرہ ہے اور حقیقت بات ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک نے لکھا کہ یہی قیفیت سامعین کی ہو جائے تو کیا ہوگا یعنی جو اس مقرر کی قیفیت ہے اگر یہی قیفیت سامعین کی ہو جائے تو کیا ہوگا اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ آج تک میں سوچتا تھا کہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے آج تک میں سوچتا تھا کہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے مگر یہ دیکھ کر میری سمجھ میں آ گیا یعنی مرگی کے دورہ اس طرح ہوتا ہے اور ویڈیو شیئر کرنے والوں نے تو اس کو لقب بھی دی دیا ویڈیو جو شیئر چل رہی ہے واتس اپ پہ گردش کر رہی ہے اس میں لقب بھی دی دیا کیا علامہ اچھلو رضا بریلوی اور ایک کا کمنٹ یہ ہے کہ دونوں طرف صرف اور صرف جہالت ہے یعنی سننے والے بھی اسی طرح کے اور سنانے والے دونوں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ محترم ناظرین یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ مقرر اگر کہے جاتے ہیں تو یہ اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اگر کوئی انسان سمجھدار جس کے اندر شعور ہوگا اگر وہ اس چیز کو دیکھے گا تو وہ یہ ضرور سمجھے یہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں یہ سٹیج پر بیٹھتے ہیں کس لیے لوگوں کے سامنے یہ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو کیا سکھانا چاہتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے سمجھنا چاہیے کہ ایسے جاہلوں کو جو لوگ بلاتے ہیں وہ اس سے بڑے جاہل ہیں اور کمنٹ میں ایک تو یہ بھی لکھا ہے کہ اچھا ایکٹر ہے یعنی ایکٹنگ کی طرح مائل کر دیئے سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قطعی طور پر اپنے جلسوں میں اور اپنے محفل میں بلانا ہی نہیں چاہیے پرسی پر بیٹھتے ہی ان کو کرنٹ جیسے لگ جاتا ہے وہ ایسا اچھلتے ہیں ایسا دکھاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ اور بہت فکر مند اور حالانکہ یہ سرہ سر جہالت ہے جو سامنے دیکھنے کو مل لہی ہے افسوس ہے افسوس ایسی جہالت پر افسوس ہونا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں اور اپنے یہاں سوسائٹی میں ایسا ماحول ہونا چاہیے اور یہ خطیبوں کو خاص طور سے جو اپنے آپ کو جماعت بریلی جماعت کے کہتے ہیں ان کو خاص طور سے اس ویڈیو سے سبق سیکھنا چاہیے اور جو ایسے ہیں سوسائٹی میں جو مقرر کہے جاتے ہیں اور ان کو پتعی طور پر یہ بات کر دینی چاہیے اسے لوگ تو تقریر کرنے ہی نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر یہ سرہ سر جہالت ہے جو انہوں نے شروع سے آخر تک سیکھی ہے اور آج وہی چیز سامنے آ رہی لوگوں میرے عزیز دوستو دین کی بات دین کا پیغام محفل ہے ملاد النبی کے نام سے صل اللہ علیہ وسلم محفل سجائی گئی ہے جلسہ سیرت النبی کے نام سے بیٹھنے والے یہ سوچ کر آئیں کہ ہم کچھ دین کی بات سیکھیں گے سنیں گے سمجھیں گے لیکن یہ یہاں ناٹک دکھا رہے ہیں یہ یہاں ناٹک دکھا رہے ہیں لوگ تاکہ میرا ناٹک دیکھیں بھائی اگر ناٹک ہی دیکھنا تھا تو کسی ناٹک والے کو بلاتے کسی جوکر کو بلاتے لیکن بلایا گیا ہے آپ کو اس لیے تاکہ آپ دین کی بات بتائیں سیرت کی بات بتائیں لیکن اس سے کوئی مطلب ہی نہیں جب سیرت معلوم ہی نہیں ہے تو سیرت کے بارے ہم بولیں گے کیا جب آپ کو دین کا علم صحیح طور سے ہی نہیں تو آپ دین کی بات سکھائیں گے کیا میرے عزیز دوستو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بلکل پاک رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دینا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چیز اپنے اندر اصلاح لاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن ایسے لوگوں کو قطعی طور پر اپنے یہاں تقریر کے لیے بلائے ہی نہیں کہ جن سے امت محمدیہ میں غلط پیغام جائے ظاہر سباتی ویڈیو ہر جگہ جا رہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں ٹوپی اور جببہ کببہ سب پہنے ہوئے ایک جلسہ ہو رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں لیکن پیغام کیا ہے دکھانا کیا چاہتے ہیں دین کی بات سنجیدگی سے سمجھ میں آتی ہے دین کی بات آپ دین کا پیغام دیں گے اسے سنجیدگی ہو مطانت ہو اور دینداری بھی نظر آئے تب تو لوگ بات سنیں گے سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور سے دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اب ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آواز کے ساتھ بات ہمیں oils Wang و orیڈیو port الحال pulling نورami و��با بگیی aconو و حال و و شّ اللہ و بات 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 جال خروج جال 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 جل جال 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 بان 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 الب بان نور بان ملوک 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 جز